جنرل آصف غفور میں آپ کو دوں گا وہ آپ کے پاؤں تلے سے زمین کھسکا دے گی آج یوتیوں کے دادہ ابو اور عمران خان کے ابو کے وہ وہ سکینڈل میں نے بریک کرنے ہیں جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے آپ لکھ لیجئے کوئی ایک بات جو اس سے پہلے آپ نے سنی ہونا کومنٹ باکس پر یہ ڈریکٹ میسیج کر کے مجھے بتا دیجئے گا لیکن جو بھی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ ہائیلی ایکسکلیوسف خبریں جو آپ تک پہلی دفعہ پہنچے گی اور آپ تک پہنچنا بھی ضروری ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کیسے بدبخت لوگ تھے جو اس پاکستان کی جڑے کاٹ رہے تھے اور کیسے ان لوگوں نے اپنا ایک جال بنا ہوا تھا اور اس طریقے سے اکٹوپس کی طرح پاکستان کو انہوں نے جھکڑا ہوا تھا یہ تو اللہ کی مہربانی ہے جنسا اللہ نے اپنی پلاننگ کے ساتھ ان سب کو ان کے انجام سے دوچار کیا اور کر رہا ہے ورنہ تو انہوں نے تو کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی ہوئی تھی آپ اس جرنیل کی طاقت کا آلم دیکھیں کہ وقت کا آرمی چیپی سے ڈرتا تھا وقت کا آرمی چیپی سے ڈرتا تھا اور آپ اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ فوج کے اندر اس کی فیرونیت تھی اور فوجیوں نے بلکہ اس کا ایک بڑا نک نیم بھی ڈالا ہوا تھا بڑا انٹرسٹنگ سا وہ میں آپ کے سامنے لگتا ہوں وہ پہلی دفعہ آپ سنیں گے کہ فوجی سے کس نام سے پکارتے تھے اور آپ دیکھئے کہ یہ بڑے ماشاءاللہ رنگین مزاج شخصیت تھے جتنی بھی موڈل جتنی بھی خوبصورت پریاں اور چہرے تھے بطور آئی ایس پی آر کے ڈی جی کے طور پر یہ خود ہی ڈیل کرتے تھے اور اسی دوران ان کا ایک ایسا کارنامہ پہلی دفعہ جب مجھے بھی پتا لگا جب ذرائع مجھے بتایا تو میرا تو دماغ گھوم گیا کہ یار یہ کام بھی اس نے کیا ہوئے اور آج تک قوم حران تھی کہ اے دے پچھے کون ہو سکتا ہے پائی جان پتا لگیا ہے جناب پائی جان آپ سے ہی آسیف گفور صاحب سے تو میں آپ کے سامنے بھی وہ بھی بات رکھتا ہوں تفصیل کے ساتھ کہ وہ کون سا کارنامہ ہے جس کا آج بھی آپ کو انتظار رکھے اے دے پچھے کون ہو سکتا ہے پائی جان آسیف گفور صاحب وہ تھوڑا سا بھی انتظار کریں وہ میں آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ساری بات شیئر کرتا ہوں اس کے علاوہ ناظرین آپ آلم دیکھئے کہ فیض حمید یہ دونوں آپس میں بڑے دوست تھے ایک سکے کے دو رخ تھے فیض حمید اور آسیف گفور کی دوستی کا آلم دیکھیں انہوں نے جو پلاننگ کی تھی اس پلاننگ کے تحت آرمی چیف فیض حمید نے بننا تھا اور ڈی جی آئی ایس آئی آسیف گفور میں بننا تھا اس کے علاوہ ناظرین موصوف کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل رکھوں گا تو آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے وہ بڑی کربناک سٹوری ہے اور یقین کریں جب میں اس انفرمیشن کو گیدر کرنا تھا حاصل کرنا تھا تو میرا دل چھننی ہو رہا تھا اور میں خاص طور پر آرمی چیف سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ممکن ہو تو جو بھی انفرمیشن میں آپ کو دوں گا وہ یقین ہے آپ کے پاس آلیڈی ہوگی میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ آپ کے پاس نہ ہو لیکن اسے ٹاپ پریارٹی پر اگر ٹیک اپ کرے گے تو پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس پر ایکشن جو آرمی چیف ہے لازمی لیں گے اینی ہاؤ اس کے علاوہ ناظرین آج میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ فوج میں چھے ترقیوں ہوئی ہیں چھے جرنیلوں کو پرموٹ کیا گیا موجودہ حالات کے سنیریوں میں جب آرمی چیف کی مدد ملازمت میں اضافہ ہوا ہے ساتھ ہی ہے چھے جرنیلوں کی ترقی ہونا یہ غیر معمولی بات ہے اس پر بھی میں آپ سے تفصیل سے بات کرتا ہوں کہ وہ چھے جرنیل کون ہیں اور ان کی ترقی کے حوالے سے اس میکنیزم کو بھی آپ کو سمجھاؤں گا جو پیورلی فوج کے اندر کا ایک وہ کہتے ہیں سسٹم ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بسیکلی یہ کیسے موڈ آن کرتے ہیں کیسے یہ سارا سلسلہ چلتا ہے فوج کے اندر لیکن سب سے پہلے میں ذرا موجودہ حالات میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جہاں ایک طرح ملترقی کر رہے اور پاکستان کے اندر جو معیشت کے اشاری ہیں وہ اچھے ہو رہے ہیں پاکستان کے حالات اور ابن عمان کے مولاد بہتر ہو رہے ہیں وہیں انتشاری جو ہیں اپنی انتشار سے باز نہیں آ رہے اور یہاں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بدبختی کا آلم دیکھئے کہ مولانا فضل الرحمان اور انتشار ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہیں اور ان کی ملاقات ہوئے اور مل کر تحریک چلانے پر اتفاق ہوا ہے میں حران ہوتا ہوں کہ یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہے جو اس تحریک انتشار کی گستاخی پر اور ملونیت پر یقین رکھتے تھے اور اسلام دشمنی کے حوالے سے خود لیکچر دیا کرتے تھے اور آج ایک اسلام دشمن جماعت کے ساتھ کیسے ان کا ایمان گوارہ کرتا ہے کہ وہ مل کر بات بھی کرے اب تو تحریک چلانے کی بات کر رہے مطلب تو یہ میں خاص طور پر جی ایو آئی فے سے کہوں گا کہ بھائی سائیڈ پہ کر دو جب دین کی بات آجائے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آجے تو بھاڑ میں گئی ہے دنیا اور بھاڑ میں گئی ہے سیاست اور بھاڑ میں گئی ہے پوزیشن کیسے آپ اپنے اس مولانا کو برداشت کر رہے ہو پھر بھائی اور میں آپ کو ایک اور بریکنگ نیوز اندر کی دے دوں کہ جی ایو آئی فے میں یہ بیچین ہی پائی جاتی ہے ان کے رہنماؤں سے لے کر اس عمام تک ٹھیک انہیں اگنے انہیں بھی انہیں نہیں ہے گئے انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب اس وقت کیا گل کھلاتے پھر رہے ہیں اور چھپیس میں آئینی ترمیر میں جو انہوں نے لوچ فرائی کیا ہے اس کا جواب انہیں ملنا شروع ہو گیا ہے نا ترمیر میں باقی جو انہوں نے کرنی ہے شکے کر لیں گے لیکن یہ جو کام کر رہے ہیں بھائی اگر دنیا داری کے پوائنٹ اگر آپ یہ چیزیں لے کر چل رہے ہیں آپ کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ مل کے اتجاج کرنا کرو مانی بلا سے لیکن تحریک انتشار کے ساتھ اتجاج کر کے کیوں آپ ثابت کر رہے ہیں کہ چہرے پر داڑی سے جا کر آپ عوام کو اور لوگوں کو اور اپنی جماعت کو بے وکوب بنا رہے ہیں اس کے علاوہ ناظرین پاکستان تحریک انتشار ایک پرپوگنڈا کر رہی ہے وہ پرپوگنڈا یہ کر رہی ہے کہ جناب جب سے عاصم منیر صاحب کے ایکسٹینشن ہوئی ہے تب سے فوج میں ایک بیڑی بیچہ نہیں پائی جاتی ہے کیونکہ بہت سارے جرنیلوں کا حق مارا جا رہا ہے اور اس طریقے سے جو مدت ملازمت بڑی ہے فوج کی اس میں عاصم منیر صاحب کو فائدہ ہو گیا لیکن اب فوج جو اندر ہی اندر کھلبلی مچ رہی ہے اس میں اب ایک ڈیوائیڈ آ رہی ہے پہلی بات اس بات کو اندرسٹنٹ کر لیں کہ تینوں سرفیز چیفز کی جو ہیں نا مدت ملازمت بڑی ہے پہلی بات دوسری بات فوج کے اندر میرے ذرائع کے مطابق اور بڑے موتور ذرائع کے مطابق ایک عام صفائی سے دیکھ کر ایک ہائیسٹ لیول کا جو جرنیل ہے وہ بھی بڑا خوش ہے کیونکہ عاصم منیر صاحب کے آنے کے بعد فوج کے اندر بہت ساری چیزوں میں ریفارمز آیا بہت ساری جو بیچینیاتی دور ہوئی ہیں اور فوج اس چیز پر مطمئن ہے کہ جناب ابھی فیلحال جو ملک کے حالات اور نظام اور ساری سسٹم چال رہا ہے اس میں یہ بہت اچھا اقدام ہے جس میں ان کی مدت ملازم بڑھا دی تاکہ جو کام کرنے ہیں وہ سکون کے ساتھ اور تھوک بجا کے وہ کر کے جائیں ایک نظام ترتیب دے کر جائیں کسی طرح کی کوئی بیچینی نہیں ہے اور یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں فوج کے اندر باقاعدہ جشن بنایا جا رہا ہے اور بڑی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جناب آسیم منیر صاحب کو یا سرویسز چیپ کی ملازمت میں توسیح ہو گئی ہے یا ان کی مدت ملازم بڑھا دی گئی اب ناظرین جکر کرتے ہیں آسیم غفور صاحب کا اس کے بعد پھر میں آپ کو چھے جرنیلوں کی ترقی کے حوالے سے بتاتا ہوں جو آسیم منیر صاحب نے کی ہے اور وہ کتنی خوفناک خبر ہے تحریک انتشار کے لیے کتنا بڑا ڈرونہ خواب ہے یہ جو جرنیلوں کی ترقی ہوئی ہے موجودہ حالات کے سنیریو میں وہ آپ کو تھوڑی دن میں پتہ لگے گا لیکن آسیم غفور کے حوالے سے اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ وہ ایک ایبل جینیس پرسن ہے کوئی شک نہیں بہت کمال کا لیکن اس کے اندر نیگٹیوٹی بہت زیادہ تھی جس طرح عمران خان بھی ایک ایبل جینیس پرسن ہے تو دونوں کی یہ جو کوالیٹی ہے دوسرے کے انہیں کلوز لی آئی اور آپ دیکھئے کہ بطور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جرل آسیم غفور صاحب تائنات تھے دور عمران خان وزیراعظم تھے اور عمران خان کی یہ ٹوٹل سوشل میڈیا پونکا بریگیڈ ہے یہ آسیم غفور کی برین چائلڈ ہے آسیم غفور نے یہ ساری ترتیب دی اور آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے پونکے جو آپ کو آج سوشل میڈیا پر بڑے انفلوینسر کے طور پر دکھائی دیتے ہیں عمران ریاض ہوگے یہ جو شاہ بودین ہو گیا اور بہت سارے نام آپ لیتے جائیں وہ سارے کے سارے سابر شاکر ٹائپ اس طرح کے یہ سارے آسیم غفور نے تیار کی اور آسیم غفور اتنا پاور فول تھا اتنی اس پونکا بریگیڈ کے ساتھ اس کے کلوز ٹائز تھے اتنے ان کے رابطے تھے کہ وہ جس کی چاہتا تھا پگڑی اچھنواتا تھا جس کو چاہتا تھا ہیرو بناتا تھا جس کو چاہتا تھا زیرو پر لے آتا تھا تو اس لحاظ سے ہر کوئی ڈرتا تھا آسیم غفور سے کہ جناب اس کا انفلوینس بڑا ہے سوشل میڈیا پر یہ تو بھائی جینے نہیں دیتا کسی کو اس کے پاس اتنی طاقت ہے ایک بات کرتا ہے کروڑوں لوگوں کو ایک ساتھ جا کر وہ کہتے ہیں کہ انفلوینس کرنے کی اس کے اندر طاقت ہے تو لہٰذا فوج کے اندر جو وق کا آرمی چیف جنرل باجوا تھا وہ بھی اس سے ڈرتا تھا پنگا نہیں لیتا تھا فوج کے اندر بھی جو عام دیگر افسران تھے وہ ان سے پنگا لینے سے وائڈ کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی ہمیں پکڑ کے ٹرولنگ نہ کروا دے یا ہمیں اس طریقے سے کہیں سوشل میڈیا کے ذریعے بدنام نہ کر دے تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آج پاکستان جن حالات کا سامنا کر رہے خاص طور پر سوشل میڈیا کو لے کر یہ عاصف وفور کی مہربانی ہے اور عمران خان کو اتنا طبانہ کرنے والے اور پھر عمران خان کو فوج کے اندر کی اپنی جو عوث انہوں نے لیے اس سے ہٹ کے فوج کی وفاداری کی بجائے عمران خان سے وفاداری جو انہوں نے نبھائی ہے یہ ایک بہت بڑی غداری ہے جو انہوں نے کی اور یہ پلان بھی یہی تھا کہ جناب آئندہ عمران خان نے رہنا ہے صدر اس نے بننا ہے آرمی چیف جو ہے فیض امید بنے گا اور ڈی جی آئی ایس آئی اے بنے گا انہوں نے تو پلاننگ اپنی دور سے بڑی اچھی کیتی خیر اب آپ تیکھئے کہ اس طاقت پر مطلب سوشل میڈیا کے سر پر انہوں نے جناب اپنی پرموشن لی کیونکہ جنرل باجگان کی پرموشن نہیں چاہتے تھے اور انہوں نے بلکہ بطور آرمی چیف مختلف کور کمانڈر سے جب رائے بھی لی ذرائع کے مطابق دونوں نے بھی کہا کہ اس کو پرموشن نہیں دینی چاہیے لیکن جنرل باجگان ڈر گئے ذرائع کے مطابق کیونکہ پیچھے پاورفل سوشل میڈیا کھڑی تھی وہ سارا پونکا برگیڈ آسے گفور کے ساتھ کھڑا تھا تو جنرل باجگا کو لگا کہ اس کو اگر میں نے چھیڑا تو یہ ایسا نہ ہو کہ کام میرا ہی خلاب کر دے میں کہتے کنوں کنوں جواب دیندہ پر پھر آنگا آپ کو یاد ہوگا ایک چھوٹی سی ٹریلر انہوں نے چلایا تھا کہ جنرل باجگا کادیان نہیں ہے ایک ٹریلر چلا کے پھر صرف باجگا کو بتایا تھا کہ بوتا میں انہوں چھیڑ ہو گئے تھے تو انہوں پکا ہی کادیان ہی بنا دیا گیا انہی ہو ان کی جی پرموشن ہوتی ہے اب یہ ٹو سٹار سے تھری سٹار ان کی ترقی ہو جاتی ہے میجر جنرل سے لیٹین جنرل بن جاتے ہیں اور ان کی ذرائع کے مطابق ڈیوڈی لگتی ہے جی ایچ کیو میں بطور ڈی جی آئی ٹی ان دنوں میں چونکہ کوئی کور خالی نہیں ہوتی تو اس لیے انہیں بطور ڈی جی آئی ٹی لگایا جاتا ہے خیر اسی دوران کچھ عرصے بعد ایک حادثہ ہوتا ہے اور اس حادثے میں کور کمانڈر کوئٹا جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں کور کمانڈر کوئٹا جنرل سرفراز صاحب میرا دل دھڑکتا ہے ان کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا اگر کوئی بہترین جرنیل آیا تو وہ جنرل سرفراز تھے جو کہ کوئٹا کی کور کو کمانڈ کر رہے تھے اور یہ جنرل سرفراز کا دور تھا واحد وہ ٹائم تھا جس میں کوئٹا کے اندر مکمل آمن ہو گیا تھا اور جو فراری تھے جو بلوچ پاڑوں پر جا کر ریاست سے لڑ رہے تھے وہ واپس قومی دھارے میں آ گئے اور بڑی تعداد میں انہوں نے آ کر واپس پاکستان کو جوائن کیا اور اس لڑائی جگڑے کو چھوڑا اور پہلی دفعہ ہر طرف بلوچستان میں پاکستان زندہ آباد اور پاکستانی پرچم لہرائے گئے اور پتہ نہیں کمال کمال تھا لیکن جنرل سرفراز صاحب ایک خفیہ انکوائری کر رہے تھے اور وہ انکوائری بڑی ہی خوفناک قسم کی تھی اور اس میں بڑے ہی خوفناک قسم کے نام تھے خیر اللہ نے انہیں موقع نہیں دیا وہ انکوائری جو خفیہ طور پر انہوں نے فائل تیار کی تھی ابھی اس پر کام ہوئی رہا تھا ان کے ہیلیکوپٹر کو حادثہ ہو گئے وہ شہید ہو گئے تو ان کی جگہ پر یہ آصف وفور صاحب جو ہے کور کمانڈر کوئیٹا تائینات ہو گئے اچھا کور کمانڈر کوئیٹا تائینات ہونے کے بعد مچھی پانی میں آ گئے اور مزیدار بات جہاں پر یہ ہے ذرائع کے مطابق جو اس سے پہلے شہید ہونے والے سابق کور کمانڈر کوئیٹا تھے جن کی سیٹ خالی ہونے پر آصف وفور آئے تھے ان کی وہ جو خفیہ انکوائری جو وہ کر رہے تھے اس انکوائری کو آصف وفور صاحب نے روک دیا اس پر انکوائری ختم کر دی اس پروسس کو انہوں نے سٹاپ کر دیا اور مزیدار بات جہاں پر یہ ہے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس انکوائری کے اندر ایک کردار ایسا تھا جس کا نام غالباً خالد باٹھ تھا وہ شخص ایک بہت طاقتور شخص تھا ایک ٹھیک کردار ٹائپ چیز تھا اور رشوتیں دینے رشوتیں لینے اور اس قسم کے کاموں کا ماہر تھا اس نے ساز باز کر لی ذرائع کے مطابق آصف وفور صاحب کے ساتھ وفور صاحب اور دونوں اکٹھے چلتے چلتے اتنے کلوز ہو گئے کہ جناب ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں دونوں نے پارٹنرشپ کر لی آصف وفور صاحب بطور لیفٹیننٹ جنرل ذرائع کے مطابق ان کی سرپرستی کرتے تھے اور یہ بارداتیں ڈالتے تھے اور ان کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ میں آپ کو بتا ہوں تو بڑی آپ کو لوکیشن کا پتہ لگ جائے گا کہ بیسیکلی وہاں ایک بی مول کے نام سے مارٹ ہے کوئٹا میں بلکل ڈی ایچ اے کوئٹا کے سامنے ڈی ایچ اے کوئٹا کے سامنے ذرائع کے مطابق ایک بی مول مارٹ ہے اور بی مول مارٹ کے ساتھ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو موصوف جنرل آصف وفور صاحب کی ہے ذرائع کے مطابق بارحال اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے اور وہ جو خفیہ انکوائری جناب نے آکے روکی تھی ذرا اس انکوائری کو آسیم منیر صاحب کھولیں اس خفیہ فائل کو کھولیں گے تو پھر وہ وہ نام آئیں گے ذرائع تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جناب یہ جو کوئٹا کے اندر انسر جنسی ہے دہشتگردی ہے اور فراری ہیں جو دہشتگردی وغیرہ کرتے ہیں ان کے بھی بڑے کلوز ٹائز ہیں آسیم غفور صاحب کے ساتھ اچھا چی بطور اور کور کمانٹ کوئٹا ان کی بارداتیں بڑھتی گئیں اور بڑھتے بڑھتے حالت یہ ہوگی کہ جنرل باجوہ صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ اب انہیں نا ذرا سبق سکھایا جائے اور سبق سکھایا انہوں نے یہ کہ انہوں نے پہلے اپنے دفتر بلایا ذرائع کے مطابق اور دفتر بلا کر ان کی ٹھیک تھا کلاس لی اور انہیں کہا کہ تم غدار ہو اب میرے ذرائع اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ میں قرآن پر حلف دیتا ہوں کہ انہوں نے جنرل باجوہ صاحب نے انہیں غدار قرار دیا اور یہ اگر قرآن پر حاضر رکھ کر کہہ دے کہ ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارا فیصلہ اللہ کر لے گا یہ میرے ذرائع نے بازے اور کنفرم کیا ہے خیر بہت بڑی سزا تھی جنہوں کہندے ہیں فوجیت کھڑے لائن لانا ہوئے نا تو پھر اس کو اگر وہ کور کمانڈر ہے تو پھر نیچلی کسی عدے پر اس قسم کیا دے دیتے ہیں کسی کو انڈیو میں لگا دیتے ہیں کسی کو آئیٹی پہ لگا دیتے ہیں کسی کو اور جو آفیس ورک اکس میں لگا دیتے ہیں تو آنسل گفور کو اس طریقے سے ڈیموٹ کر کے ڈیموشن اس کی ہوئی اور وہ چیئرمن انڈیو لگ گیا اب ان کے حوالے سے دو تین اور باتیں سننے کے فوج میں ان کو سیلفی ماسٹر کے نام سے جانا جاتا ہے سیلفی جرنیل کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی عام فوجی اس کو سیلفی کہتے ہیں اوہ سیلفی جرنیل آگیا اوہ سیلفی ماسٹر آگیا اوہ سیلفی ماسٹر تھا کیا آلے اوہ سیلفی ماسٹر نے کی کیا ہے اوہ سیلفی ماسٹر کی کر دا پھر رہے لیکن اس طرح باتیں ہوتی تھی اور ان کی یہ سیلفی ماسٹر اس لئے کہتے تھے کہ یہ ان کی سیلفی امیڈ پنشورتی کبھی حامد میر کے ساتھ سیلفی لے رہے ہیں کبھی کسی کے ساتھ سیلفی لے رہے ہیں اب آجے نادم درہ اس کارنامے کی طرف جس کے حوالے سے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ساری قوم ہے رہنے کے یہ کیسے ہو گیا اور وہ کارنامہ بیسیکلی تھا جناب کہ ایک خاتون ہے جس کا نام ہے میوش آیاد جو کہ آج کال یو یو ہانی سنگھ کے ساتھ دزل آتی ہے اس کا گانا بھی برخیل سے آیا ہوئے اسے اچانک اطلاع ملتی ہے کہ جناب تمغہ امتیاز ملنے جا رہے ہیں جب یہ خبر پوری مارکٹ میں آتی ہے پاکستانیوں کو پتہ لگتی ہے تو وہ سارے پریشان ہو جاتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ نکیتہ کی ہے اسے کس بات پر تمغہ امتیاز مل رہے ہیں میوش آیاد کہ ایسی کون سی کارکردگی ہے جو ہمارے سامنے نہیں آئی جو ہم نے آج تک نہیں دیکھی لیکن ریاست نے دیکھ لی ہے اور ہمارے صدر مملکت نے اعلان کیا کہ جناب یہ بھی ان میں شامل ہے جسے تمغہ امتیاز دیا جائے گا آج تک یہ مہمہ تھا بھائی کہ میوش حیات کو تمغہ امتیاز کیسے دے دیا گیا تو پتہ یہ چلا ہے جناب میوش حیات کو ذرائع کے مطابق ریکمینڈ کرنے والا کوئی اور نہیں یہ آصف غفوری تھا یعنی آصف غفور کی ریکمینڈیشن پر دوست دھاندلی پر یا حکم پر حکم زیادہ مناصب ہے یہ جناب پی ٹی آئی کی حکومت نے میوش حیات کو جو ہے تمغہ امتیاز دیا آپ آدم دیکھئے کہ پاکستان کی ساہم ترین تمغے وہ کیسے یہ بانتے پھر رہے تھے اور آپ مجھے بتائیں کہ کیا میوش حیات اس قابل تھی کہ اس کو تمغہ امتیاز دیا جاتا اور مجھے نہیں پتا کہ کونسی ایسی پرفارمنس دیکھ لی آصف غفور نے یا کونسی ایسی پرفارمنس دکھا دی آصف غفور کو کہ جناب نے ریکمنڈ کر دیا اور اگلوں نے جناب اسے فوری منظور کر لے کیونکہ حکم تھا ان کی ریکمنڈیشن تھوڑی ہوتی ان کا حکم ہوتا ہے اب ناظرین ذکر کرتے ہیں ان چھے جنرلوں کی جن کو آصف منیر صاحب نے پرموٹ کیا ہے اور اس پرموشن کی وجہ سے موشن لگے ہوئے تیرے کے انتشار کو لیکن سب سے پہلے ذرا اس ٹو سٹار سے تھری سٹار پرموشن کے پروسیجر کو سمجھ لیں ناظرین ٹو سٹار سے تھری سٹار جنرل جب ترقی ہوتی ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی بورڈ نہیں بیٹھتا یعنی میجر جنرل سے لیٹنیٹ جنرل کی جو ترقی ہے وہ ہنڈر پرسن آرمی چیپ کا استحقاق ہے آرمی چیپ جس بھی میجر جنرل کو چاہتا ہے وہ بس آرڈر کرے گا کہ فلاں میجر جنرل لیٹنیٹ جنرل بنا دو وہ لیٹنیٹ جنرل بن جائے گا انہوں نے صرف ایک فیکس کرنی ہے وزیراعظم ہاؤس وہاں سے اوکے ہون ہے اور اس کے بعد آئی ایس پی آر نے آناؤنس کر دینا جی فلاں میجر جنرل جو ہے لیٹنیٹ جنرل ترقی ہو گیا اسی طریقے سے جس طرح وہ کسی کو بھی میجر جنرل سے لیٹنیٹ جنرل پرموٹ کر کے ترقی دے سکتا ہے ویسے ہی اگر کوئی لیٹنیٹ جنرل وہ نکالنا چاہتا ہے تو وہ صرف اشارہ کر دیتا ہے کہ مجھے آپ کی سرویسز ریکوائرڈ نہیں ہیں اگلے دن سے وہ لیٹنیٹ جنرل فارق اس کے لئے بھی کوئی بورڈ نہیں بیٹھتا کوئی کچھ نہیں جب چاہے سب سے آسان کام کسی لیٹنیٹ جنرل کو گھر بیجنے یہ فوج کا ایک بسیکلی میکنیزم ہے تو ناظرین ذرہ یہ بتاتے ہیں کہ چھے میجر جنرلز ہیں جو ٹو سٹار سے تھری سٹار پرموٹ ہوئے یعنی لیٹنیٹ جنرل انہیں ترقی ملی ہے ان میں ایک لیٹنیٹ جنرل احسن گلزار ہے انہیں کورکمارٹر ملتان لگایا گیا ہے ذرائع کے مطابق لیٹنیٹ جنرل ارشد نسیم صاحب ڈی جی میڈیکل لیٹنیٹ جنرل آمیر نجم صاحب ڈی ایو چیئرمن لگایا جا رہا ہے یعنی جو عاصف غفور جس عودے پر تھا اس جگہ پر لیٹنیٹ جنرل آمیر نجم صاحب جو ہیں وہ لگیں گے اسی طریقے سے لیٹنیٹ جنرل تبسم حبیب جوائنٹ سٹاف ہیڈکورٹر انہیں تائینات کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے لیٹنیٹ جنرل حسن خٹک اور لیٹنیٹ جنرل اذر بکاس ان دونوں کو جی ایچ کیو میں تائینات کیا جا رہا ہے اچھا اب بیسیکلی چونکہ یہ آرمی چیف کا استحقاق ہے اور آرمی چیف اپنی ٹیم مکمل کر رہے ہیں اور اب ما شاء اللہ چونکہ ان کی مدت ملازمت بھی بڑھ گئی ہے اور ان کا فوج پر اعتماد اور فوج کا ان پر اعتماد اس بات ان تائیناتیوں سے مزید اور بڑھ گیا ہے تو میرے خیال سے پاکستان تحریک انتشار جو سوچ رہی تھی جی فوج میں تو بغاوت ہو رہی ہے فوج میں تو خلبل ہی مچی ہے فوج میں تو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ان سب کو جواب مل رہا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ انڈر دی کمانڈ آف آسیم منیر صاحب حافظ سید آسیم منیر صاحب پاکستان انشاءاللہ نہ صرف ترقی کرے گا بلکہ حافظ ہونے کی جو ایک برکت ہے اس برکت سے یہ جادو ٹونا سرکار جو ہے انشاءاللہ یہ دفن کر کے ہمیشہ کے لئے پاکستان سے ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نجات بھی دے گا حسان عشقی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ